جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں محمد ارسلان ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی راجعہ کفیل صاحب ہے جو کہ روز نامہ جمعہ کشمیر کے گروپ ایڈیٹر بھی ہیں ازاد کشمیر کی صحافت میں بڑا نام ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ منتخب وزیر وزراء آزم کو گھر تک بیش دیتے ہیں تو ہم راجعہ کفیل صاحب سے بات کریں گے ابھی بھی ان کا موجودہ جو ازاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے انوار الحق صاحب ان کے ان کا اور ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ اصل معاملہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں جی اسلام علیکم راجعہ صاحب سر یہ بتائیں کہ انوار الحق صاحب کی طرف سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انوار حکومت نے آپ پر آمیر محبوب صاحب ہیں ان پر کوئی کیس ہوئے رہا کی خبریں چل رہی ہیں مبینہ فی آر کے والے سے یہ بتائیں یہ خبریں سچی ہیں کیا یہ ہے کہ دو روز قبل یہ افتاری کے بعد یعنی ہمیں بھی اطلاع ملی کہ حکومت آزاد کشمیر کوئی آپ کے حلاف کو آروائی کرنا چاہتی ہے آپ اور آمیر محبوب کے خلاف جب ہم نے سوشل میڈیا پر خبروں کو دیکھا پھر ہم نے آپ نے ذرا سے بھی تصدیق کیا تو ہمیں یہ تصدیق ہوئے کہ ذرا حکومت ہیں کوئی حکومت کی خواہش ہے یہ وزیریات ہم چاہ رہے ہیں کہ سنی وزیر کرنل وقار نور کے ذریعے سے میرے اور آمر صاحب کے حلاف اور تین چار اور صاحب ہیں ان کے حلاف یعنی کوئی پرچہ درچی علی بیجی یعنی جب بلخص میں اور آمر صاحب کہ ہمارے آمیر جو درفاز کا مدی ہیں وہ یعنی کرنل وقار نور اطلاع ملی ہمیں لیکن ابھی تک یہاں آف آیار ہوئی نہیں ہے لیکن جو تشویشنا بات یہ ہے کہ دو روز سے یعنی آج جس کا تیسرا روز ہے کسی بھی حکومت شخصیت نے ابھی اس کی نہ تو تردید کی ہے نہ اس کی تاہید کی ہے نہ کوئی سرکاری مقودی ہے اس بات سے میری اس بات میں خدشات ہیں یعنی جنب لے رہے ہیں کہ حکومت اچاری ہے ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ نا دیکھونا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہ تو انار اللہ کے خلاف ہیں اور نامی تو ہم کو وزراز ہم کو بدلی ہم ہیں صافی یعنی آپ اور میں ہم سارے صافی ہیں صافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خبر یعنی آج کے دن کی خبر ہے ہم اس کو بریک کر رہے ہیں یا جو آنے والی خبریں ہیں ہم اس کے حالے سے اپنے کارین کو جو عوام کا ہم اس میں آگا ہی حاصل کریں مجھے تو جو وزیراعظم ہم سے ان کے ناراضگی کی یعنی وجہ بنی کہ جب یہ یعنی بیس سپریل یعنی دو آزار یعنی تیس کو جب یہ وزیراعظم مطلب منتحب ہوئے وزیراعظم یعنی اس کے تنویلیاس کی نایلی کے بعد جو وزیراعظم بنے تو اس کے بعد سے پہلے تو ان کا کابینہ میں تحیر کا اشکار ہوئے یہ پھر اس میں جب کابینہ بن گئی تو وزراء کو محکمہ نہیں ملے یعنی تماشا لگا رہا پانچھے ماں میں آزاد کشمی سیاست میں یعنی جتنی پارلیمنی سیاست ہے یا جتنی بھی حکمت ہیں آزاد کشمی نے کیا بھی انسانی ہوا کہ پانچ ماں سے آپ نے وزیراعظم بنا دیے اور ان کو محکمہ نہیں دیے یہ ذرہ بڑا یہ ایشو تھا وزراء پریشان تھے ذرہ ان کے بیشمار ایشو تھے عوام کے مسائل نہیں ہو رہے تھے وہاں زفرہ باندھے وزیر دفتر نہیں کیوں گا وزیر کا محکمہ نہیں تھا دفتر کیسے بٹے تو آزاد کشمی تمام عملا جو بیوروکریسی کا کنٹرول تھا آوی تھا اور جو وزراء سارے جو اختیار تھے یہ اس سے ہمارا آغاز ہوا تو وزیراعظم نے ہمارے جمہور کشمیر کی اشتہار بند کر دیئے ابھی جو لیٹس جو ناراضگی وجہ بنی کے جو آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمین نے مزارے کیے درنیں دیئے میکمن جگلات کے ایک آدار سے زائد ملازمین پھر اڈاک ملازمین نے تو ظاہر ہے ہم نے ان کی آواز اٹھائے پوری خبریں سے باقی صافی بھی چھاپ رہے ہیں ہم نے ہم نے بھی چھاپی ہم شام شام کو ٹاک شو کرتے تھے اور یہ شاہ تو حکمت کا ہمارے ٹاک شو میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے ٹاک شو آپ کی ایک رائے ہیں آپ بھی ٹاک شو میں ہیں میں بھی لوگ ہیں اریک صافی کے اپنی اپنی رائے ہیں وہ ایک رائے ہوتی ہے یہ امکنات پر ممکنات پر یہ جو تجزیہ ہوتا ہے کسی صافی کا یہ ممکنات پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ ایک واقع ہوا آج یہ خبر ہے اس کے یہ پہلو ہیں یہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری صورت حالف سے ایک دشتہ تقیم گیارہ ماہ سے یہ جو موجود حکمت ہے اس کو پہلے دن سے اس کی خواست دی ابھی یاد ہے یہ وزیراعظم نے کیوں کہا آپ کو یاد ہوگا کہ چھ سات ماہ پہلے بھی وزیراعظم نے اپنی نیجی یعنی جاتا محفل میں اس کا اعلان کیا کہ میں آزاد کشمیر کے دو تین صافیوں کو ٹنگ ہوگا اس نے ایک مثال دی کہ جب یعنی کھیت میں ایک آت کا ہوا ہم اس کو مار کر ٹنگا جاتا ہے لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باقی جانا کوئی نہیں آتے اس نے کہا یہ جو آزاد کشمیر کے صافی ہیں بڑے بڑے ہیں ایک دو کہ میں ٹنگوں گا تو باقی خود بہو نس جائیں گے ایک دو سے مراد کون سے صافی ہیں کوئی بھی ہے یعنی اس نے ابھی تو آگے ہیں ابھی زیادہ ہے اس نے دو روز یعنی آج اس کا تیسا دن ہے تین دن سے کسی حکمت شخصیت نے اس خبر کی تقدید نہیں کی اس کا مطلب اندر خانہ یہ بتائیں کہ ممکنہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کیا لائے عمل ہے آپ کی طرف سے کوئی اتجاج کی کال دیں گے مزفرہ باد میں کیونکہ پورے آزاد کشمیر میں اس طرح ہم دیکھنے رد عمل بھی آ رہا ہے تو کوئی اتجاج کی کال دیں گے آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا گرفتاری کی صورت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مزارہ صافی ہیں اور میں تو یعنی دو یعنی تین روز سے جو آزاد کشمیر بر سے دنیا بر سے پاکستان سے یعنی اس خبر کے جب یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرولی ہے تو ہمیں پوری دنیا سے جو صافی انہاں ہمارے سے یکچیتی کیا تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے پاکستان کے دنیا بر کے اپنے صافیوں کا سیاسی کارکون ہم ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یکچیتی کا آزار کیا بے مثال ہمارے سے محبت کا آزار کیا تو یہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کا آزار کیا یہ ہمارے اوپر ان صافیوں کا ہمارے اوپر سیاسی کارکونہ کرز ہے ہم صافی ہیں نا تو لوگ ہیں نا تو ہمارے پاس کوئی بندوق ہے نہیں ہم لڑنا چاہ رہے ہیں میں نے کل بھی بار بار کہا کہ ہماری اس وزیراعظم کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے بھئی یا صافی بھی کبھی لڑتا ہے بھئی صافی کا قوم ہی نہیں لڑائی ہم صافی ہے خبر دینا آج یہ خبر ہویا یا یہ کہل ہمارے ورکن ریلیشنشپ ہے اہنوں بھی چاہیے آئییں پہلے بھی تھا اب بھی اور آئندہ بھی ہوگا ہمارے وزیراعظم سے کوئی لڑائی نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے امرہ غرفتہ کرسک دی zeker وزیر تعالیقت انہوں کی پاس کوئی اختیار ہے اسلام اللہ تعالی کے بعد آزاد کشمیر کے سارے اختیارتوں وزیر آدم انہار اللہ کے پاس ہیں اگر اس کے تشفیح ہوتی ہے وزیر آدم کے اس کے جو بیٹ گورننس ہیں اس کے جو اڈاک ملازمین ہیں جو اس کے ساتھ یعنی اور جتنے آزاد کشمیر کے مسائل ہیں سارے اگر یہ رضا کفیل یا عامل و ببو گرفتاری سے حال ہو جاتے ہیں بسم اللہ شروع کرے وزیر آدم میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن وزیر آدم کو بچائے ہمیں گرفتار کریں گے ہمیں دمکانے کریں ایک خوفہ راست پتہ کریں صافیوں کو یعنی وہ صافیوں کو ڈرانے دمکانے بجائے ہم اپنا قوم کریں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہماری صافتی تنظیم ہے ہم تو کچھ نہیں ہے ہم نے مجد تک پینتی چھتی سال ہو گئے صافت کرتے ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صافیوں کا قوم ہے کہ ہم عوامی مسائل کو اوجاگر کریں اب حکمت کا تکلیف ہوتی ہے ہم عوامی مسائل کیوں ہو جاتا یا جو حکمت کا ہے ہم جب وہی جا کہتے ہیں جو نہیں ہو سکتا ہم پہلے بھی صافی تھے ہی بھی ہیں آئندہ بھی ہیں ہم عوام کی حکم کی بات کریں گے پہلے بھی کرتے تھے ابھی کریں آئندہ بھی کریں ہم اس سے کسی ضرور پیچھے پہ یعنی پیچھے نہیں آگا اگر ہم حکم ہوتا ہے ہم تو اپنا کام کریں آخری قویسن کے انوار اللہ کیا چند دنوں کے مہمان ہیں کیا سمجھتے ہیں اس سے صورت نہیں رکھ ساتا پاکستان میں کیوں حکم تبدیل ہو چکی ہے پاکستان میں ایک نیا سرٹ اپ آ چکا ہے اس کی امکانات ہیں یعنی زیادہ امکانات یہ ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں مسلمی نون جو انوار اللہ حکمت کی بڑی اتادی جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وزیراعظم کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے اس کے پلیس پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ پلیس پارٹی کی حکمت نہیں ہے خود وزیراعظم کر رہا ہے یہ امیلیز کی حکمت ہے تو اس لیے یہ ہوا کہ نہ تو وزیراعظم سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر چلیں نہ سیاسی جماعتیں کی آنرشپ اور حکمت کو اس لیے امکانات یہ ہے کہ یہ حکمت مزید زیادہ دیتے چلیں کہ امکانات کام ہیں بہت شکریہ رائے صاحب آپ کے ٹائم کا